حضورت آئیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین ام منی وانا من الحسین دوسری روایت میں فرمایا حسین ام منی وانا منہ آقا علیہ السلام نے اپنی علی بیت کی محبت قرآن کی روح میں ہم پر ظاہر فرما دی، بازے فرما دی اور بالخصوص سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو جاگر کرتے ہوئے اس حدیث میں فرمایا الحسین ام منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں نانا سے نواسے کا ہونا یا دادا سے پوتے کا ہونا یا والد سے آگے اولاد کا ہونا بچوں کا ہونا یہ ایک نیچر پروسس ہے اس کو کوئی ڈینائے نہیں کرسکتا ویا آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ذات حسین کا وجود ہونا یہ تو بات سمجھ میں آگئی یہ قانون قدرت ہے جیسے درخت سے اس کی شاخیں ہوا کرتی ہیں اسی طرح ایک انسان سے اس کی ذریعت ہوا کرتی ہے لیکن حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ توجہ طلب ہے فرمایا حسین مجھ سے ہے الحسین ام منی وانا من الحسین اور میرا وجود حسین سے ہے تو گویا حضور بتا یہ رہے تھے ہم پر یہ اگدہ کھو رہے تھے واضح یہ کر رہے تھے کہ مدینہ میں میں نے حسین کو جو اپنی زبان چسوائی تھی میں نے اپنے سجدوں کو توالت دیتی حسین کو اپنی گردن پر جرد سوار کیا تھا حسین کی میں نے تربیت کی ہے حسین کا وجود میرا مرہول منت ہے اور کل میدان کرب و بلا میں حسین کیسی لازوال داستان رکم کرے گا کہ پھر اس داستان کرب و بلا کے بعد مجھ مصطفیٰ کے وجود کی بقائیہ یہ حسین ہو الحسین منی وانا من الحسین سیدہ امام حسین نے میدان کرب و بلا میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے ساتھ بھجتر نفوسِ کتسیہ کی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس دین کی عبیاری فرمائی اللہ رب العزق ان کے توصل سے اور اس عظیم قربانی اس عظیم زبھے عظیم کے توصل سے اللہ رب العزق آج کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے اور پھر خصوص کشمید کے مسلمان جو ستر سالوں سے اللہ اس کے رسول کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اللہ رب العزق ان پر جو یہ مشکل کی گھڑی ہے اس تکلیف کی گھڑی کو اللہ رب العزق اٹھا لے اور انہیں سکون اور عمر کی زندگی عطا فرمائے آمین